اللہو 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 اللہ مرد کا اپنی عورت کے لیے سجنا اور سمرنا حق ہے بیان کروں ابھی حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں مرد کا اپنی بیوی کے لیے سجنا اور سمرنا اس کا فائدہ کیا ہے صاف رہنا بال سیٹ رکھنا سمجھ رہے ہیں آپ چہرہ صاف و شفاف رکھنا اچھے کپڑے پہننا جس کی وجہ سے آپ کی زوجہ صرف آپ کی طرف مائل لہے کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہونے پائے یعنی اپنے کو سجا دھجا کے اتر لگا کے اچھے انداز میں اپنی بیوی کا استقبال کیجئے اپنی بیوی کے پا جائیے یہ اسلام نہیں کہتا بھائی اسلام یہ نہیں کہتا آپ گندے رہیے آپ نجیس رہیے کتنی طلاقیں ایسی ہیں دنیا میں آج جو لڑکی نے اس بات پہ لے لی کہ میرا شوہر نجیس رہتا ہے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے گھر اجار لیا اس بات کے اوپر میرا شوہر صاف نہیں رہتا میرا شوہر میری مانتا ہی نہیں ہے مثلا لڑکی بیوی کا مطالبہ ہے کہ میرے شوہر آج آپ یہ لباس پہنیے آپ پہ اچھا لگتا ہے تو اسلام کہتا آپ پہنیے یہ نہ کہیے مجھے بیوی کا غلام ہے بیوی کا غلام نہیں ہے بھائی اسلام نے آپ کو حاکم بنایا ہے لیکن حاکم متکبر کو نہیں کہتے جس طرح شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کے بھی حقوق ہیں لیکن ابھی میرا موضوع ہے بیوی کا حق ایک حق یہ ہے کہ آپ اس سے پیار سے بات کیجئے آپ اس کی عزت کیجئے لفظ رکھا نبی نے وَلَا يَقْبَهُ لَهَا وَجْحَنْ خبردار مو بگاڑ کے عورت سے نہ ملنا جیسے چڑھا لیتے ہیں نا مو بہت زیادہ ہمیشہ یہ ایسے شوہر کو اسلام شوہر نہیں کہتا وَلَا يَسِيْهُ عَلَيْهَا اپنی عورت کے اوپر چیخنا نہیں ہے تو جو اسلام چیخنے سے منع کر رہا ہو جو اسلام ڈانٹنے سے منع کر رہا ہو جو اسلام مو بنانے سے منع کر رہا ہو نہیں پھر فرمایا چونکہ یہ عورت ہے تیرے اندر تیری عقل زیادہ ہے اس کے جسم میں جذبات زیادہ ہیں عقل سے فیصلے صحیح ہوتے ہیں جذبات سے فیصلے غلط ہوتے ہیں لہذا عورت جذباتی ہوتی ہے اس کے جذبات آگے ہوتے ہیں عقل پیچھے ہوتی ہے مرد کی عقل آگے ہوتی ہے اور جذبات پیچھے ہوتے ہیں تو لہذا مرد کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں عورت کے فیصلے اکثر بھی کر جاتے ہیں اسی لیے نبی نے فرمایا اگر اس عورت سے تیری بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پہلا تیرا فریضہ ہے اپنی بیوی کو ماف کرنا توجہ چاہتا ہوں بڑی قیمتی مجلس ہے تیرا فریضہ ہے تیری بیوی کو ماف کرنا اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے کیونکہ جذباتی ہے غلطی ہو جاتی ہے خطہ ہو جاتی ہے اس کو دل میں لے کے نہیں بیٹھنا اس کا اکرام کرنا امام سجاد رسالت الحقوق آپ جو ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیجے اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ خود چیک کر لیجے نا اکرام کیجے محبت سے پیش آئیے اس کو قرآن نے بھی کہا ہی سے یہ باعث محبت ہے یہ باعث سکون ہے یہ باعث ان سے قرآن بھی میں نے بتا دیا حدیثیں بھی میں نے بتا دی نبی کا قول بھی میں نے بتا دیا اور اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا امام سجاد کا قول اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ سجنا اور سمرنا آپ کے ساتھوے امام امام موسی قاظم علیہ السلام ان کا ارشاد گرامی ہے کہ امام علیہ السلام اپنی ڈاری کے اوپر بالوں کے اوپر خضاب لگائے ہوئے ہیں اور ایک شخص ساتھوے امام کی خدمت میں داخل ہوا اب ہماری برادری کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے جیسے ہی امام کے پاس داخل ہوا تو کہنے لگا امام مولا آپ نے بھی خضاب لگا رکھا تو امام نے فرمایا ہاں میں نے بھی خضاب لگایا اس لئے کہ میرے بیوی ہے میں شوہر ہوں کا فائدہ کیا ہے اب امام فرماتے ہیں امام نے فرمایا کہ میں نے خضاب اس لئے لگایا ہے جو میں خضاب لگا رہا ہوں اپنے سر پر وہ اس لئے کہ اگر مرد صاف سترا رہتا ہے اگر مرد اپنے کو سجا کے اپنی عورت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس سے عورت کی افت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے عورت کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے عورت کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور یہ جنرل بات ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی خوبصورت لگے آپ کی بیوی سجی دھجی ملے آپ کی بیوی اچھے حال میں ملے پاکیزہ ملے صاف ستری ملے جو آپ کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں وہی بیوی کے خیالات ہوتے ہیں آپ کے بارے میں لہذا بیوی کا سجنہ شوہر کے لیے یہ بھی عبادت ہے شوہر کا سجنہ بیوی کے لیے یہ بھی عبادت ہے میں اپنی اپنی ماں بینوں سے کہنا چاہتا ہوں خوب سجیے اور سمریے یہ آپ کا حق ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے سجنہ ہے کسی اور غیر مرد کے لیے نہیں سجدہ ہے اسی لیے امام نے فرمایا جو عورت کسی دوسرے مرد کے لیے سجے اور دھجے آسمان کے فرشتے اس پہ لانتیں کرتے ہیں ایک سلوات بھیج دے محمد العالم تو سجنہ اور سمرنہ صرف اپنی بیوی کے لیے ہے اور بیوی کو سجنہ سمرنہ ہے صرف آپ کے لیے تو امام نے خضاب لگایا ہے نہیں لگایا تو بیوی کا غلام تھوڑی ہو جاتا بھئی آدمی اس لیے کہ اس کی بھی کچھ تمنہیں ہیں آپ کی بھی کچھ تمنہیں ہیں اس کی بھی کچھ عرض ہوئے ہیں آپ کی بھی کچھ عرض ہوئے ہیں اس کے بھی سینے میں دل ہے آپ کے بھی سینے میں دل ہے جس طرح آپ اسے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا دیکھے تو سجنہ سمرنہ اسلام میں مرد کا اپنی عورت کے لیے یہ بھی عبادت ہے شوہر کو چاہیے اچھے حالات میں جائیے بھائی بدونہ ہے آپ میں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے